بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا حکومت آئے آج دیکھ ریجئے چار دن ہو گئے ان چار پانچ دنوں میں ابھی تک وزارتوں کی تقسیم مکمل نہیں ہو سکی بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مختلف وزارتیں آج وزراء کے بغیر کام کر رہی ہیں اکیلے پرائم نیسٹر آپ کو پھرتے نظر آتے ہیں کبھی کراچی اور ادھر ادھر پریمیئر شپ مل گئی ایک سٹیٹس بن گیا اور یہ بھی تاریخ رقم ہو گئی کہ ایک ہی خاندان کے دو بھائی باری باری اس ملک کے وزیر آزم رہ چکے بے شک ملک کی بدقسمتی ہو لیکن ان حضرات کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن ایک نیا دن اور نئی نوید لے کے آتا ہے کتنی زبردست زندگی ہے جہاں عدالتیں آپ کی تابے جہاں غلاموں کی ایک بہت بڑی موج زفر موج فوج اور زفر موج کیونکہ آپ کی پلٹیکل پارٹی آپ کی خاندانی وراست اور ذاتی بزنس ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی اور یہی دوسری پلٹیکل پارٹیز کا ہے ان چیزوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سیاسی طور پہ بہت شعور رکھتے ہیں آپ بڑے بڑے آلہ لیڈر ہیں آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کا کوئی اس سے عمل دخل نہیں سیاست چالاکی کا مکاری کا جھوٹ بولنے کا کھیل پاکستان میں بن چکا ہے اور اس کھیل میں کوئی بھی شخص آصف زرداری کی مکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سارے اس کے سامنے طفل مکتب ہیں آپ دیکھئے کہ کہنے کو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اور بہت بڑا جیسچر تھا کہ اتنی بڑی مہم چلا کے جس کو لیڈ کیا زرداری صاحب نے یعنی یہ تجویز وہیں سے پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی کہ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں اور پھر انہوں نے مختلف پارٹیوں سے مذاکرات کر کے کسی کی گارنٹی دی کسی کو لولی پاپ دیا اور کر کر آکے خرید و فروغ کا عمل اتنی بڑے پیمانے پر خوبی سے نپٹایا یہ دو کانفیڈنس ہوئے وہ کامیاب ہو گئے میں سوچتا تھا بار بار کہ اس ساری کامیابی کے سمرات وزیر آزم بننا اس کی شکل میں یہ سامنے آئیں گے لیکن زرداری صاحب یہ وزیر آزم اپنی پارٹی سے کیوں نہیں کسی کو بنا رہے یہ انہوں نے شہباز شریف کو آفر کر دی ہے اس سے بظاہر یوں لگتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنی جد و جہد کے بدلے میں کچھ لینا نہیں چاہ رہے وہ بڑے مخلص نظر آ رہے ہیں اپنے پی ڈی ایم کے ساتھ لیکن آہستہ آہستہ کچھ چیزیں کھلنے شروع ہیں آئی زرداری صاحب نے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی وزارت نہ لے وزارت کے لیے تو مرتے جاتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں وزارت کوئی نہ لے یہ کیا ہو گیا اتنی زبردست یعنی آپ کی ایک آپ کہہ رہی جئے کہ ذاتی قربانی لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی گیم ہے اس کے پیچھے بھی بہت سارے مقاصد ہیں پیچھے دو چار دن میں کچھ نکچ بات ہوتی رہی کہ وزارتوں پہ پیپلز پارٹی غالباً کو اچھی وزارت مانگ رہی ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے اور آپ ذرا ظلم و ستم دیکھئے وزارتیں جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئیں وہاں شازن بکتی ہے یا وہ باپ پالا کوئی ہے مطلب دو تین ایسے ایسے لوگ ہیں جو صرف وزارت خود ایک ان کی ٹکٹ یا ایک پارٹی یا ایک آپ کہہ رہی ہے ایک آدمی کی پارٹی یا ایک ہی سیٹ ہے لیکن وہ ایک سیٹ پہ بھی ایک وزارت مانگ رہے ہیں تو لازمان ایم ٹو ایم جس کی کچھ تھوڑی زیادہ سیٹیں ہیں وہ تین چار وزارتیں مانگے گی تو پھر اتنی وزارتیں ہیں اور پھر مانگیں بھی اپنی مرضی کے تو وہ دینا بھی مشکل ہوگا تو یہ ایک کشمکش تو چالی رہی ہے جس کی وجہ سے وزارتوں کا بٹوارہ کچھ مشکل ہوا پڑا ہے لیکن اس کے ساتھ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ سارا جو مارکہ ہوا یہ دو ایک جھوٹے بیانیے چلائے گئے جن کی بنیاد پہ ہوا اور عوام بچائرے سادہ لوگ پہلا بیانیہ یہ تھا کہ مہنگائی بے تہاشا ہو گئی غریب کا جینا محال ہو گیا اور زندگی مشکل ہے بھی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کسی نے یاد نہیں کیا کہ یہ کرونا کی وبا جو آئی ہے تو پوری دنیا میں آئی تھی اور اس کے اثرات سب جگہ موجود ہیں اپوزیشن کا تو یہ کام نہیں تھا کہ انہوں نے یاد کرانا اپوزیشن نے تو صرف اپنا اگلو سیدھا کرنا تھا اور وہ یہی کہتے رہے کہ جی مار دیا لوگوں کو بھوک سے مار دیا جتنے بھی چینی کا سکینڈل ہوا یا آٹے کا ہوا یا جو بھی بھران یہاں پہ آئے مصنوعی تھے یہ پیدا کیے گے اس کومنٹ کے لیے ڈالر کی قیمت بلکل دونوں چیزیں ہیں یہی لوگ ڈالر خرید کے مارکٹ سے یہ در ادھر رکھتے رہے سمگلنگ بھی کرواتے رہے اور اس سے ڈالر کی قیمت بڑی اور یہ بھی ہے کہ باہر سے کچھ پیسے انجیکٹ ہوئے ہوں لیکن سب سے بڑا کام جو یہاں پہ ہوا وہ تھا کہ یہ حکومت آنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ایجنٹ جو کہ آپ کے سٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس نے تقریباً دو ٹریلین کے قریب روپیہ مارکٹ میں ڈالا ہے تاکہ مارکٹ میں روپیہ کی فروانی ہو اور یہ چیزیں آسان ہو جائیں مارک اپ ریٹ گر جائیں یا ڈالر وغیرہ جو ہے اس کا ریٹ نیچے چلا جائے یہ سب ایک سازش آپ کہہ رہی جیے کہ سارا یہ ملا ہوگا اب اس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے سیانے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مہنگائی کم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تیل کی قیمتیں باہر بڑھ گئیں اس کی وجہ سے ملک میں بڑھانے کی ضرورت تھی اور یہ لوگ جو کہتے رہے تھے کہ یہ عمران خان سستی شورت حاصل کرنے کے لیے تیل کی قیمت کو کم کر رہا ہے آج مجبوراً اس ڈر سے شہباز شریف صاحب کو بھی کم کرنی پڑی وہ سمجھے انہوں نے مسترد کر دی کہ جی میں تیل کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا نیچلی اس کا خزانے پہ بوجھ ہوگا عمران خان نے کس طرح ذمہ داری لیوی تھی وہ تو وہ جانتے تھے لیکن یہ کیا اپنے خزانے پہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے لازمان اس کی آگے اس کی implications ہوں گی اس کے معاملات آگے گڑھ بڑھ ہوں گے بجٹ آنے والا ہے مہگائی کام ہونے کا چانس نہیں بلکہ مہگائی بڑھ رہی ہے اسی طرح وہ معاملات جن کے اوپر باہر بیٹھ کے کبھی foreign policy پہ تنقید کی بڑھتے ہوئے کی حمزہ تقریر کر رہا تھا اس نے عمران خان کے ابھی آخری دن تھے اس نے کہا یہ لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں حمزہ کو بتا کے وہ خودکوشیاں کر رہے ہیں بار صورت ایک negative perspective اس اسپیڈیم نے اتنا زیادہ build کیا کہ عوام میں بہت سارا طبقہ جو غالباً اتنا شعور نہیں رکھتا انہوں نے توقع لگائی بھی تھی کہ جب یہ آئیں گے تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ عمران خان قیمتیں بڑھا نہیں رہا اور یہ قیمتیں یہ قیمتیں کم نہیں کرا رہا جس کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہگائی ہم کم کریں گے اب کر کے دکھائیں تو وہ چونکہ ہو نہیں سکتی مہگائی کم نہیں ہوگی اور بھی جو issues ہیں related ہمارے عدالتوں سے related ہوں یا corruption کے معاملات ہو یہ سارے قصے اب ختم ہوں گے تو اس چیز میں سیاسی اعتبار سے جو سیاسی چہرہ ہے وہ کسی نے کسی کا تو کالا ہونا ہے اب people's party یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں رہیں اقتدار کے پورے فوائد اور اس کے چسکے بھی لوٹیں لیں کیونکہ ان کے کندوں پہ یہ حکومت بیٹھی ہے اگر آج people's party اپنے ووٹ کھینچ لے تو شباز شریف کی قومن گر جاتی ہے لہٰذا وہ شباز شریف سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب وزارتیں نہیں لیوں گی تو عوام کی نظروں میں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے لہٰذا یہ ایک پلان کے تحت تہہ کیا گیا کہ people's party دور رہے اور جو سیاسی چہرہ ہے وہ پی ایم ایل ایم کا کالا ہونا چاہیے وہ ہونے دیں اور لانگ ٹرم اس کا فائدہ اگلے election میں ہوگا people's party کو people's party جو ہے وہ election میں سیٹیں میٹیں اور جسمنٹ کے لیے ان سے مانگ لے باقی کسی بھی معاملے میں وہ آگے ڈیسین میکنگ میں نظر نہ آئے لیکن حکومت کو یہ احساس دلاتی رہے کہ آپ وزارت عظمہ پہ بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے آپ کو سپورٹ دیوی ہے لہٰذا جو کام کروانے ہیں جو فائدہ اٹھانے ہیں وہ ہم اسی دھونس کی وجہ سے اٹھاتے رہیں آپ سوچئے کہ آج شہباز شریف کتنی مزربل قابل رحم حارت میں وزارت عظمہ چلا رہے ہیں اب آپ کو بھی فیس کرنا ہے کچھ پرفارمس بھی دکھانی ہے تیرہ پارٹیاں جو ساتھ ملی ان کو خوش بھی کرنا ہے بٹوارے وہ گلے مطالبات ان کے گلے اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی شاترانہ چالوں کا توڑ بھی کرنا ہے وزارت عظمہ تو لے لی قابل رحم حالت آپ کی یہ اب امام کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس بات پہ یقین کیا تھا سوچا تھا کہ ان کے آنے سے زندگی آسان ہو جائے گی وہ دیکھیں گے کہ موازنہ کرنے کے بعد سمجھ لگے گی کہ پی ٹی آئی کے دور میں پھر بھی کچھ زندگی آسان تھی وہ پھر بھی آپ کے بارے میں سوچتے تھے آج یہ پیپلز پارٹی یہ مل کے خاص طور پر پی ایم ایل این یہ ہر طرف سے پی ٹی آئی کے نشانات ان کے اچھے کیاوے کام وہ بھی مٹانا چاہتے ہیں لیکن پبلک ریاکشن سے ڈرتے ہوئے انہوں نے پناہ گاہیں یا لنگر خانے ختم نہیں کیے ورنہ یہ اس کا بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ہے بوجھ آج ہے تو پہلے بھی تھا وہ کیسے چلا رہے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا ان کے خیرخانوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا اس سے آپ کا سیاسی چیرہ مزید کالا ہوگا تو یہ وہ چیز ہے جو آج کرتو بیٹھے ہیں یہ لیکن زرداری صاحب کی شاترانہ چالوں کی وجہ سے ان کے شکنجے میں ہیں ان کی مدد کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے اور ان کی خواہشات پوری کرنے سے بچ بھی نہیں سکتے لیکن ہر چیز کا ملبع اپنے ہی کندوں پہ ان کو اٹھانا ہوگا آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات